ہر یہ ہے کہ میڈیا پر طور انشتاگرام فیس بک اور دوسری چیزیں جن کے اندر برائی بھی ہے اور اچھائی بھی ہے جہاں اچھائی ہیں جو وہاں ادراس بیٹھے ہیں وہ اپنا بیان کرتے ہیں کہ بیان اچھی ہوتے ہیں لوگ پسند کرتے ہیں وہ ویرل ہو جاتے ہیں جب وہ ویرل ہو جاتے ہیں ایک تعداد پہ پہنچتے ہیں تو پھر کمپنیاں اسی بندے کو ہائٹ کرتی ہیں جس کے اندر مختلف ایڈ ہوتے ہیں اس میں ایڈ جو ہیں وہ اچھے بھی ہوتے ہیں بری بھی ہوتے ہیں کئی لوگ جو ہیں وہ ایڈ دیتے ہیں پھر پیجرس کے لیے اس کے اندر گینگلک کے ایڈ ہوتے ہیں اور بھی کئی بری ایڈ ہوتے ہیں وہی جو پیسے ہوتے ہیں وہ پیسے پھر اس کو ملتے ہیں جو ویرل ہو چکا ہوتا ہے کیا وہ پیسے اس کے لیے جائز ہیں یا نہیں ہیں کیونکہ کئی تو برائی کی طرف سے زیادہ ویرل ہوتے ہیں لیکن اچھے لوگ بھی ہیں لیکن میں سمپل جواب دے دوں پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ یہ وائرل دھونا اور اس کے پیسے نینا دینا اس زندے میں میں کبھی انوالڈ نہیں ہوں ایک بات بھی کہہ رہا ہے میں تو اپنی یہ جو کتابیں پڑھیں ہیں ساڑھے چھے سو تسانی یہ کتابیں ان کی رویلٹی نہیں لیتا اپنی تسانیف میں میں ایسا آنثر ہوں کہ میں اپنی کتب کی رویلٹی مصنف کے لیتے ہیں نا رویلٹی کیسے میں تو وہ نہیں لیتا اپنے خطابات پر کوئی آٹھ سے دس ہزار کے قریب خطاباتوں کے دنیا میں گویلے بنے ان پر کوئی رویلٹی نہیں لیتا اپنی تسانیف میں پروڈکٹ ہوتی ہے اس پر رویلٹی نہیں لیتا میں جواب دینے سے پہلے میں نے اس کے وضعات کر دی کیونکہ جو جواب دینے لگا ہوں تو اس میں کئی خیال دوسری طرف نہ چلا جائے میں اس سے لادہ آن رکھوں آپ میری بات کی ہے میں اتنا لادہ آن رکھوں کہ آپ آپ کے لیے ایک دلچسپی کی چیز ہے دلچسپی میری عمر 65 میں آدمی ریٹائر ہو جاتا ہے میں کینیڈا میں رہتا ہوں میں نے آج کے دن تک جو ریٹائرمنٹ ہار کو ہی لیتا ہے این ہی گورننٹ سے میں نے ریٹائرمنٹ کی کوئی بینیفٹ نہیں دیا اے پائی بھی نہیں دیا جیسے سو میں ایک ایسا آدمی ہوں پینشن نہیں دے رہا پھر کینیڈا میں اولڈ اولڈ ایج اولڈ سیتزن ایک ریٹائرمنٹ کا پینشن تو ہوتا ہے ایک اولڈ ایج بینیفٹ میں نے وہ بھی نہیں دیا اپلائی نہیں کیا مانگا ہی نہیں بلکہ اپنی جیب سے ہر مہینے میں گورنمنٹ آف کینیڈا کو ٹیکس دے دیا تاکہ گورنمنٹ آف کینیڈا کے ریکارڈ پر بھی میں دینے والا رہوں لینے والا نہ رہوں یہ میں نے آپ کے سوال کا رواب دینے سے پہلے حکمتاً اتنی بات کر دیا میں آپ سمجھے کوئی عرم یا کسی زندگی میں کسی چیز دیتا نہیں باتا صرف اللہ کی دینے اب آپ کا جو سوال ہے اس میں جس کا بھی وائرل ہوا جائے جس کا جتنے بھی ویورز بن گئے اور فیس بوک جس نے اس کو پیرمنٹ کی وہ بھلے جو بھی اس میں ایڈز دیتے پھریں وہ کمپنی جانے اس کمپنی کے مارکان جانے آپ تو اپنی نمبر آف ویورز کے بیس پہ کمپنی دے رہی ہیں اس سے آپ کے لئے کوئی گناہ نہیں جائز ہے ایڈز کو اس میں کیا دیتے ہیں وہ ان کا اپنا بزنس ہے آپ اس سے سروکار نہیں رکھتے آپ اپنا جو بھی نمبر شپ ہے ویورز کے بیس پہ آپ دے رہے ہیں یہ وہ جو ایڈ ہوتے ہیں وہ پیسے ان کو دیتے کوئی ٹھیک ہے یہ اسی طرح ہے جیسے مغربی دنیا میں رہنے والے سارے لوگ بینفٹس لیتے ہیں پینشنز لیتے ہیں جتنا آپ مفاہد لیتے ہیں تو اس حکومت جس خزانے سے دے رہی ہوتی ہے اس میں بہت کچھ جا رہا ہوتا ہے کسموں کسموں کا سب کچھ حلال سب کچھ حلال نہیں ہوتا تو اس میں سے ہر بینفٹ ہر نمدہ لے رہا ہوتا ہے تو جب وہاں ناب توڑ کبھی نہیں کیا تو ادھر کرنے کی کیا ہے آپ اپنا جو کام ہے جو کیا وہ حلال ہو جائز ہو جس کے عباد لے رہے ہیں وہ جائز ہو پاکہ کوئی کیا کرتا ہے اسے سروکار نہیں وہ لا یعنی چیز ہے لا یکرفن لا نفسا الا حسعد جو چیز آپ کی حسعد میں نہیں ہے اس سے زیادہ اللہ پاک آپ کو مکلف بینک شہراتا ہے اللہ پاک زندگی میں آسانی پیدا کرتا ہے مَا جَعْلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْحْكَرَجْ حَرَجْ وَرْتَمْبِی پیدا نہیں کرتا کئی لوگ ہوں گے آپ کو آپ کئیوں سے پوچھیں گے وہ بلا دلیل ایسی اتنی باریکنیوں میں چلے جائیں گے بلال کے خال اتار کے نکڑے گا کچھ نہیں آپ کی زندگی مشکل کر دے گے اور کوئی سمجھدار اگر اس کو غرف کر لے گا اس کے اوپر کوئی دلیل پوچھے گا تو وہ پھنس دے گا اس کے بعد دلیل نہیں ہوگا مگر لوگوں کو پریشان کرنے کی نہیں بہت ہو جو ہے میں نے سادہ بات سمجھا دیا اللہ پاک بات کرتا ہے